مورڈ پریس آئلی شیل ایک تو گھرونی بجلی میں کمتی ہے دوسرا ہمارا اس کا بڑا فرائطہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی جی ہے ایک چھوٹے میں ٹیبل بھی پوریا ہوتی ہے ایک چھوٹے جی سیبل میں اس کو رکھ کے ہم کاروبار کر سکتے ہیں اس کے لیے کتنے پیسے کمائے سکتے ہیں آج السلام علیکم میں ہوں سید منور حسین سٹارٹ کاروبار میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ایک چھوٹا سا بزنس لے کے حاضر ہوا ہوں وہ بزنس ہے آئل کا یعنی کہ سرسوں کا آئل آئو پینولو کا آئل آئو کے بعد آلسی کا یا کلونجی کا یا خوپرے کا کسی بھی قسم کا اگر آپ آئل نکال کے اس کو برینڈ بڑا کے سیل کرنا جاتے ہیں یا کھولا سیل کرنا جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی مشینیں نظر آ رہی ہیں یہ بہت کار آمد ہے پیٹ کوئن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سنگل فیس بجلی پہ چلتی ہیں گھروانی بجلی پہ چلتی ہیں اس کے لیے کسی ٹرانس فارمر کی ضرورت نہیں ہے یا ٹری فیز میٹر کے ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے جتنے بھی کونوں استعمال کیا جاتے تھے ان کے لیے ٹری فیز میٹر لگوانا پڑتا تھا یا ٹرانس فارمر لگوانا پڑتا تھا چونکہ ان کے اندر جو موٹرے لگی ہوتی تھی وہ پندرہ ہاتھ پاور بیس ہاتھ پاور یا پچیس ہاتھ پاور کی ہوتی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر لیبر کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے تھے چونکہ صرف ایک دفعہ میں ان کا سارا آئل نکلنا ممکن نہیں تھا دو دفعہ یا تین دفعہ یا چار دفعہ ایسا کرنا پڑتا تھا کہ دوبارہ اس دن کو خام پانے اکشنگے داخلہ بڑتا تھا سب ان کا آئل نکلتا تھا تو اس میں کافی سارے نکلتا تھے ان کے حل کے لیے کوڑ پریس آئل مشین کیار کی ہے یہ کوڑ پریس آئل مشین ایک تو گھر والی بجلی میں کلتی ہے دوسرا اس کا بڑا خانچہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی ہے ایک چھوٹے سے ٹیبل میں کوری آ سکتی ہے ایک چھوٹے سے ٹیبل میں اس کو رکھیں ہم کاروار کرتے ہیں اس کے لیے کوئی بڑے ہی ایڈاٹی ضرورت نہیں ہے چھوٹے سی جگہ جیسے رسال کے طور پر یہ اس کے سیمن ہے سات کلو سرسوں کو ایک گھنٹے میں پراسس کرتے ہی ہے بلکھول اس کا چھوٹا سا وجود ہے ایک چھوٹے سے ٹیبل پر رکھیں اور کاروار کرنہ انسٹال ہو گیا اور اس کو تلا دیں ایسے ہی ایس کے بارہ ہے یعنی یہ بارہ کلو سرسوں کو پراسس کرنے والی جو مشین ہے ایسے ہی ایس کے بیس ہے جو بیس کلو سرسوں کو پراسس کرنے والی مشین ہے یہ تمام کی تمام مشین ہیں ایک چھوٹے سے ٹیبل پر رکھیں چلائی جاتا ہی ہے کوئی بہت بڑی دکان کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے یعنی کہ اگر چرپائی جتنی جگہ ہوں تو اس فیکٹری کو انسٹال کیا جاتا ہی ہے اب ماں کو یہ مطابق چلوں کہ اس سے اگر آپ آئل کا بزنس کریں سرسوں کے آئل کا بزنس کریں یا کنولا کے آئل کا بزنس کریں تو اس پشین سے بھی ہم کاروبار سلٹ کریں اور دن میں پورے میں صرف دو مند سرسوں کی پتائی کر کے اس کو خیل کریں بزنس ہے جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں کوئی ایسا بزنس پاکستان میں اس بزنس کے علاوہ نہیں ہے جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو اس میں اس لیے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے اگر تو یہ سین ہوگا تو آپ کو بچت دیکھ جائے گا اگر یہ نہیں فیل ہوتا رک جاتا ہے یعنی کہ چھ ماں بہت فیل ہوتا ہے دین ماں بہت فیل ہوتا ہے کوئی آئل تبیہ خراب نہیں ہوتا یہ شہد کی طرح سیو کیا جا تکتا ہے یہ بلکل شہد کی طرح گھڑا آئیل ہے یہ خراب نہیں ہوتا کبھی بھی کیونکہ اس کے اندر مکسنی نہیں ہوئی اس کے اندر پانی نہیں لگا گیا پانی کا چھٹا نہیں دیا گیا بلکل پشک نکلا ہے اس وجہ سے خراب ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اس وجہ سے خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو نقصان کا بھی اندیشہ نہیں ہے منافع ہی منافع ہے اب دیکھ لیتے ہیں کوئی شخص ہے اس کے دس پیس لینا چاہے پچانک پیس لینا چاہے چونکہ ہم منفیکشلر ہیں تو ہمارے پاس جو شوروں والے ہیں وہ بھی آتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں اور بلکہ وہ اثرات بھی کرتے ہیں کہ آپ کوئیٹ کو بھی یہی ریٹ دے دیتے ہیں ہمارا مقصد پاکستان میں زیادہ زیادہ پودے لگانا ہے ہم پودہ کہتے ہیں فیٹری کو جتنے زیادہ پودے لگیں گے اتنی پاکستان کی جی ڈی پی اپگریڈ ہوگی اور پ انڈسٹری کے علاوہ کوئی ایسا سوٹ نہیں ہے کسی ملک کے لیے جو اس کو ترقی کروا سکے پاکستان میں جتنی زیادہ انڈسٹری لگیں گی جتنے زیادہ کار کھانے لگیں گے پاکستان اتنی ہی ترقی کرے گا اب اگر تو اس کو پھلا سیل کرنا چاہتے ہیں تو فیلنگ مشین کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو پیٹ کر کے سیل کرنا چاہتے ہیں تو فیلنگ مشین ایک چھوٹی سی ہے وہ بھی سٹارٹ کاروبار پرانٹ ارڈیٹ بلاتا ہے اسی پسند آ ہی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ کے ایک شیئر کرنے سے ممکن ہے کہ کسی شخص کا چلا جلدہ ہے کسی شخص کا روزگار سٹارٹ ہو سکے ممکن ہے کہ کوئی شخص اس مشین کو ٹھونڈ رہا ہو اور اس تک آپ کے ایک شیئر کرنے سے اس تک کون جائے تو صدقہ جاری ہے آپ ایک شیئر کرتے ہیں جب تک وہ چلتا رہے گا لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے کب تک یہ صدقہ جاری ہے آپ کو اس کا سوام ملتا رہے گا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی سید منور حسین کو اجازت بھی گئے پاکستان جلدہ بار